اسلام علیکم پی پی آر ایش ڈی نیوز کے ساتھ میں ہوں الکارہیل خبر شامل کریں گے گجرانوالا سے خواجہ طاہر محمود کی ریپورٹ کے مطابق گجرانوالا میں محفوظ خوراک افرامی کے مشن کی تقمیل سیف پورٹ سیٹی پروجیکٹ کی اگاہی کے لیے مقامی ہوتر میں سیمینار کا اناکات کیا گیا رپٹی کمیشنر فیاض احمد موحل ایڈیشنر ڈیریکٹر آپریشنز گجرانوالا گجرانوالا کو سیف پورٹ سیٹی بنانے کے لیے پرعظم ہے اس حصلے میں آئندہ سکول کالیجز اور یونیورسٹی میں اگاہی سیمینار ملاقیت کہہ جائیں گے سیف پورٹ سیٹی کے تحت گجرانوالا کو سینتیز زونس میں تقسیم کر کے محفوظ خوراک کی فاہمی بنائی جائے گی ان زونس میں ٹوٹل فورٹ بزنس اپریٹرز سترہ سو ہیں ملاوت کے خاتمے میں پنجاب پورٹ سیٹی کا بہترین اقدام ہے زلین سزامیہ پورٹ ایتھارٹی کی ہر طرح کی معابنت کے لیے ہما وقت تیار ہے ڈی سی گجرانوالا نے کہا کہ محفوظ خوراک کی فراہمی سے ہی ایک محفوظ معاشرہ تشکیل پاتا ہے محفوظ خوراک کی فراہمی کی تقمیل معاشرے کا اہم ترین پہلو ہے حالی کی رضا اس مخلوق کی رضا اور فلاہ میں ہے ملاوت مافیا کے اقلاف معاہم جہاد ہے اور اس میں زلین سزامیہ مکمل سپورٹ کرے گی ڈیپٹی کمیشنر نے کہا کہ سیورت زیادہ پانی سے فصلوں کی تیاری کے اقلاف کریک ڈاؤن میں تیزی لائی جائے گی محفوظ معاشروں میں ملاوت کا تصور بھی محال ہے ملاوت کرنے والے افراد کا معاشی اور مرشرتی بائی کارٹ کریں شہری اپنے حق کے حصول کے لیے متعلقہ فارم سے لازم رجوع کریں انرڈیڈنگز کا گیر ضروری استعمال مزرد صحت گیر میاری اشیاء خردونوش کے خلاف مہم کا حصہ ہر شہری بنے ڈیپٹی کمیشنر نے کہا کہ شہری ملاوت سے متعلق فوری پوٹر ایتھارٹی کی ہیپ لائی وان ڈابر ٹو تھری پر فوری رابطہ کریں امانداری سے کام انجام دینا بھی عبادت ہے نیک اور نابطول میں اچھا تاجر شہدہ کے ساتھ اٹھایا جائے گا